میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جن کو آج کی محفل ملاج پر تو اعتراض ہے کہ ویسی کیوں نہیں جیسی اس وقت صحابہ بیٹھ کے پڑھ کرتی اور ذکر کرتے تھے تو میں مجھ سے پوچھتا ہوں تمہاری مسجد آج ویسی کیوں نہیں کہ جیسا فتوہ امیر المومنین عمر فاروق ردی اللہ ہوتا لہا انہوں نے دیا تھا تم نے انتو حمیرہ کی مخالفت کیوں کی انتو صفرہ کی مخالفت کی مسجد کے سارے انداز میں اس کے مخالف کیوں چلے صحابہ کرام ردی اللہ عنہم کا مفل ملاج کا انداز اور تھا ہمارا بعض وجوہ میں اس سے مختلف ہے لیکن کچھ اختلاف شریعت میں تسلیم کیے گئے ہیں صحابہ جڑھ ہیں دین کی وہ اصل ہیں عربی میں جڑھ کو اصل ہی کہتے ہیں اور ہم فرہ ہیں ہم ٹینی ہیں ہمارا مسئلہ کے ایک ہے مگر حیثیتیں جدہ جدہ ہیں دین جو صحابہ کا ہے وہ ہی ہمارا ہے لیکن ان کی حیثیت اور ہے ہماری حیثیت اور ہے ان کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی کہ روزانہ ہی اپنے حبیب کی دھید ہوتی تھی جڑ کی اپنے تقاضے ہیں جڑ نیچے جاتی ہے ٹینی اوپر آتی ہے جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے ٹینی ننگی ہوتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے ٹینی پتوں سے خالی نہیں ہوتی اور آپس میں ان کا رابطہ ہوتا ہے آج اسراف نہ ہو لیکن خوشی کے جائد طریقے جتنے ہیں آل سنت جو کہتے ہیں اس پر کوئی کہے کہ ہو ہو یہی انداز ہمیں بارہ ربی علیہ ورلہ شریف کو مدینہ شریف میں دکھاؤ تو بخاری شریف میں ہے ان میں سے تو کسیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے پاس دھوتی تھی کمیس نہیں تھی چادر نہیں تھی تو وہ بینر کس چیز کے لگا ہے وہ خجور نہ ملنے پر گھٹ لیاں دھو کے وہ پی کے گزارہ کرتے تھے تو وہ ملاد کی دیگے کہاں سے پکا ہے قرآن لکھنے کے لیے چمڑے پہ لکھتے تھے ہڈیوں پہ لکھتے تھے پتھروں پہ لکھتے تھے تو وہ ملاد کی ڈھنیا کہاں سے لگا ہے ہاں جو مقصد ان کا تھا وہی مقصد ہمارا ہے کہ رسول اکرم نور مدسم شفیع عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ رب ان کو بھیج کر تو نے ہماری بگڑی بنا دی ہے تہنی کو جڑ کا پابند نہیں کیا جا سکتا یہ فطرت ہے تو صحابہ نے جڑ کے انداز میں ملاد منایا اور آج والوں نے تہنی کے انداز میں جشن سجایا لیکن آپس میں رابطہ ہے مسئلہ کے ایک ہے ورنہ تہنی جڑ سے کٹ جائے تو خوش ہو جاتی ہے اس سلسلے کی ایک نظیر بیان کر کے اپنے گفتبو سمیٹھتا ہوں بخاری شریف میں جس مقام پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ذکر ہے تو وہاں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس وقت مسجد بنائی باب و بنیان المسجد یہ بخاری شریف کا باب ہے باب نمبر باسٹھ ہے اس کے تحت یہ لکھا ہے مسجد نبوی شریف کو نئے سرے سے بنانے کا آرڈر جاری کیا پہلے چھت ٹپکتی تھی چونکہ صرف خجور کی ٹہنیوں کی تھی فرمایا میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اب چھت ایسی بناؤں گا کہ اندر پانی نہ ٹھوکے اب دیواریں نہیں بنیں گی سب کچھ بنے گا ہدایت کی فتوہ خلیفہ راشد کا کیا تھا فرما وئی یا کا ان تحمیرہ او تصفیرہ بنانے والے کو کہا کہ خبردار مسجد کے کسی حصے میں سرخ رنگ نہیں لگانا کسی حصے میں زرد رنگ نہیں لگانا یعنی مسجد میں نقص و نگار اور چونہ گچ اور اس طرح کی رنگ و روغن اس کی ممانت ہے بچ کے رہو اس سے کہ تم ایسا کوئی کام کرو خبردار کر دیا اب یہ جو بخاری شریف میں خلیفہ راشد کا فتوہ مسجد کے بارے میں ہے ایسا کوئی فتوہ محفل کے بارے میں تو نہیں ہے خبردار محفل احسینہ بنانا مسجد جو چوبیس گھنٹے اسلام کی ترجمانی کرتی ہے اس میں جو فتوہ خلیفہ راشد کا تھا آج بتاؤ دنیا میں کس مسلک نے اس فتوے کو تسلیم کر کے اپنی مسجدیں بنا رکھی ہیں اگر سادہ ہیں پھر بھی تو آل سنت کی ہیں کہ بیرونی ایڈ کے بغیر بڑھتی ہیں جو محلات کے منکر ہیں ان کی مسجدیں اور یہ فتوہ بخاری میں خلیفہ راشد کا ان کو آمنے سامنے رکھو ان کی مسجدیں کتنے رنگ و روگن ہیں کتنا شیشہ ہے کتنی ایلمونیم ہے کیا کیا نقص و نگار ہے اور خلیفہ راشد ممنوع کر رہے ہیں اور کوئی مسلک بھی بیشے نہ رہا سب نے مسجدیں آج خوبصورت بنا دی جن میں تو ہم میرا بھی ہے تو سب میرا بھی ہے بلکہ اس سے کہیں آگے اقسام کے نقص و نگار اور لکڑی کے کام ہیں یہ تبدیلی جو لوگوں نے مسجدوں میں کر رکھی ہے کیا ازاد کے لیے کر رکھی ہے سواب کے لیے میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جن کو آج کی محفل ملاج پر تو اعتراض ہے کہ ویسی کیوں نہیں جیسی اس وقت صحابہ بیٹھ کے پڑھ کرتی اور ذکر کرتے تھے تو میں مجھے پوچھتا ہوں تمہاری مسجد آج ویسی کیوں نہیں کہ جیسا فتوہ امیر المومنین عمر فاروق ردی اللہ تعالی نے دیا تھا تم نے انتو ہم میرا کی مخالفت کیوں کی انتو سفرہ کی مخالفت کیوں کی مسجد کے سارے انداز میں اس کے مخالف کیوں چلے ہاں ہمارے پاس تو جواب ہے اور وہی جواب ہمارا محفل بلاد میں بھی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہمارے اکابر نے اس کا جواب دیا اور اس کے لحاظ سے فتو الباری شر بخاری ابن منیر نے کہا اب یہ ہمارا جواب ہے اہل سنت کا کہ یا تو لوگ اپنے گھر بھی ویسے ہی رکھتے جیسے صحابہ کے گھر تھے تو پھر یہ ہوتا کہ وہ بھی کٹیا جیسے ہیں اور مسجد بھی کٹیا جیسی ہے لیکن جب لوگوں نے اپنی کوٹھیوں بنا لی اور اپنے بنگلے بنا دیئے تو پھر کہنے لے گے اب ایک پوری کالونی کوٹھیوں کی ہو بنگلوں کی ہو خوبصورت ہو اور درمیان میں اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو تو اس سے اسلام کی دھاک نہیں بیٹھے گی اس سے مسلمانوں پر اعتراض ہوگا کہ یہ کیسی امت ہے اپنے گھر کیسے بنائے ہیں اور اللہ کا گھر کیسا بنایا ہے لہٰذا اب اسلام کی شان و شوقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اسلام کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ فتوہ دیا گیا کہ علت اب بدل گئی ہے اس لیے جتنا کر سکتے ہو اچھے طریقے سے بشرتے کے ریاں نہ ہو بشرتے کے بیت المال سے خرچہ نہ ہو لوگ اپنی محبت سے بنا رہے ہوں تو یہ بنائیں تاکہ چوبیس گھنٹے مسجد جو ہے وہ ترجمانی کرتی رہے کہ مسلمانوں کا اللہ کے گھر سے پیار کتنا ہے اور مسلمانوں کا دین سے پیار کتنا ہے اس وجہ سے آ کر یعنی وہ انتہم میرا اور تصفیرا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے بغاوت نہیں ہے اس کی علت کو بھی پیش نظر رکھا لیکن اب مسجد میں فتوہ تبدیل ہوا سب نے تبدیل مانا سب نے سمجھا اور جس طرح مسجد میں تبدیل ہوا ایسے ہی محفل میں بھی تبدیل ہوا کہ شادیاں کریں یا بادشاہوں کے استقبال کریں تو کالین ہوں اور سوفے ہوں اور عرائش و زبائش ہو اور مختلف قسم کی زینت ہو اور جب نبیوں کے سلطان کا تذکرات کرنا بیٹھیں تو پتی پرانی دریہ ہو اور اس انداز کی صورتحال ہو تو پھر اللہ نے انہیں تو وراء الوراء شان دی ہے لیکن یہ جو احتمام کرنے والے ہیں ان کے عشق پہ اعتراض آ سکتا ہے اور اس لحاظ سے دوسری امتوں کے مقابلے میں مسلمانوں پر اعتراض ہو سکتا ہے لہذا شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاکھ مٹھانے کے لیے اور وہ جو خاکے بنانے والے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا دل چلانے کے لیے اب خاک وہ مختلف قسم کی زبائش ہو یا مختلف قسم کی خوبصورتی کے انداز ہوں یہ سارے ریا کے بغیر ہوں گے تو ان کو بیدت نہیں کہا جائے گا اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کو کارِ ثواب تصدیم کیا جائے گا